میں اور آندھرا میں سٹیٹ وخ بورٹ گوان ہوتا ہے نائنٹی فائی ایکٹ کے تیہ دبی نائنٹی فائی ایکٹ میں صرف مسلمان بن سکتا ہے سنٹر وف کانسل میں یونین منسٹر ایکس افیشو ممبر آئیٹ اب کوئی درگاہ کمیٹی میں کسی کو ممبر لے سکتا ہے بلکل لیجئے ابھی بھی آج کی تاریخ میں ایک ہندو ایک وف کو پراپرٹی دے سکتا ہے اب اس کو بھی نکال دیے مالوں آپ کو پروپوز بل میں یہ کہہ رہے کہ ہندو وف کی پراپرٹی نہیں دے سکتا مگر ممبر بن سکتا دیکھیں موڈی کا دماغ کتنا کیسا ہے یہ زہر براوہ ابھی بھی جب تک یہ خانون بل خانون نہیں بنے گا اس تاریخ تھا کہ ہندو وف پراپرٹی وف کر سکتا ہے مگر آپ کیا بورے بل میں کیا بورے نہیں ہندو نہیں دے سکتا اب آپ یہ یہ بتائیے کہ بھارت میں راجہ رجوارے تھے ہندو راجہ تھے انہوں نے مسلمانوں کو جہدہ دے دی چلو تم ہماری ریاہ ہے تم مسجد کے لئے زوین بنا لو تم خانخواہ بنا لو درگاہ بنا لو اب آپ یہ پروپوز بل میں کیا بول رہے ہیں کہ ریجسٹرٹ ڈیڈ ہونا میرے کو ایک بات بتائیے ایک ہزار سال پہلے پبلک لو تھا کیا پبلک لو تھا انیس سو پچھاس بنانا سمیدان آنے کے بعد جو مکہ مسجد ہیدر آباد میں اس کا ڈیڈ لاؤ بھائی وہ سالے چار سو سال پرانی ہے کہاں سے ڈیڈ ہوگا آپ بورے نہیں ڈیڈ لاؤ اچھا اور ایک چیز وغبہ یوزر نکال رہے ہیں ایک بات ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہندو دھرم کی سب سے مشہور خانونی کتاب بی کے مکرجی کی ہے جہاں پہ ان کا نام آ گیا آخری فل سٹاک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو دھرم میں بھائیوسیج پراپرٹی ہندو انڈومنٹ مڈ کے ہو سکتی ہے یہاں پر آپ بھائیوزر نکال رہے ہیں مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کی پراپرٹیز کو موڈی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں